اسلام علیکم سوال کے ساتھ میں ہوں امبر شمسی آپ سب کو پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب سے میاں نواز شریف کو الازیزیہ کیس میں طبی بنیادوں پر ان کی زمانت منظور ہو گئی ہے رہائی مل رہی ہے آٹھ ہفتوں کے لیے اور اگر ان کی طبیعت سملی نہیں تو عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ پنجاب حکومت سے رجوع کریں اس کے علاوہ آزادی مارچ بھی روا دوا ہے ملتان سے اب اگلا پڑاؤ لہور کی جانب ہوگا اس پر بھی بات کریں گے اپنے مہمانوں کو میں تعرف کراتی ہوں اسلامباد سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کریں اور وزیراعظم کے معاونے خصوصی ہیں یوت افیرز کے عثمان ڈار صاحب سینیٹر روبینا خالد صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہی ہیں اور عثمہ بخاری صاحب صاحبہ پاکستان مسئلی نواز کی نمائندگی کر رہی ہیں رکنے صوبائی اسیمڈی اس کے علاوہ کچھ ہی دیر میں ہمیں جوائن کریں گی نئیمہ کشفر صاحبہ جو جے یو آئی فے کی نمائندگی کریں گی آپ سب کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کا پہلے تو کچھ رد عمل اس زمانت کے بعد کیا آیا ہے ایسا نقبال صاحب نے کیا کہا پھر آپ کو سناتے کہ مشیر اطلاع فردوس آشکوان صاحبہ نے اس حوالے سے کیا کہا تھا میان نواز شریف کے حالے سے سنیے نواز شریف صاحب کے بارے میں آج وکیل نے بھی کہا ہے کہ وہ کبھی بھی اس حکومت کے سامنے درخواست نہیں دیں گے جس حکومت نے ملک بھی تباہ کیا ہے اور ان کے ساتھ بھی انتقامی کاروائیاں روا رکھی ہیں ہمیں توقع یہ تھی کہ ان کو بیل دی جائے گی بغیر کسی تلوار لٹکا کے جبکہ پروسیکیوشن کے پاس یہ اختیار موجود تھا کہ وہ کسی وقت بھی جب یہ محسوس کرے کہ وہ روبے صحت ہو گئے ہیں تو بیل کی کینسلیشن کے لیے دالت کے پاس آ سکتی تھی ان کے اوپر ایک تلوار لٹکا دی گئی ہے آٹھ ہفتوں کی جو اگر نہ ہوتی تو شاید ان کے لیے ان کو جو محول ہم دینا چاہتے ہیں سٹریس فری اس کے لیے بہت بہتر ہوتا عظمہ بخاری صاحبہ ایسن اقبال صاحب نے پاکستان مصبی نواز کی جانب سے یہ کہا کہ یہ اتنی کم مدت کے لیے ان کو جو بیل دی ہے ایک تلوار لٹکا دی ہے لیکن ساتھ ساتھ کیونکہ عدالت یہ بھی کہا تھا کہ اگر مزید توسیر چاہیے اس زمانت پہ تو پنجاب حکومت سے رجوع کیجئے لیکن ساتھ ساتھ خاجہ حارس انہوں نے وکیل میان آواز شریف کے وکیل ان کا کہنا تھا کہ وہ عدالت سے ہی فیصلہ لینا چاہتے ہیں حکومت پنجاب کے پاس نہیں جانا چاہتے تو کیا زمانت کی درخواست لے کر جائیں گے میان آواز شریف پنجاب حکومت کی جانب آٹھ ہفتے بعد اگر خدا نہ خاصتہ ان کی طبیعت سنبھلتی نہیں ہے شکریہ امبر پہلے تو ظاہر ہے دعا یہی ہے کہ اسی دوران میاں صاحب کی طبیعت جو ہے وہ اچھی ہو جائے اور جیسے خاجہ حارس صاحب نے کہا میری بھی بڑی کیٹیگورک رائے ہیں اور میری معلومات بھی یہی ہیں کہ کسی بھی قسم کے ریلیف کے لیے میان آواز شریف صاحب جو ہیں وہ حکومت کو نہیں کہیں گے وہ وفاقی حکومت ہو یا پنجاب کی حکومت ہو ان کا بڑا کیٹیگورک سٹانس ہے اس کے اوپر وہ تو اس حالت میں بھی ہاسپٹل جانے کے لیے تیار نہیں تھے شباز شریف صاحب کو بلوایا گیا اور بلا کے ان سے ریکویسٹ کی گئی کہ ان کو ہاسپٹل جانے کے لیے امادہ کریں تو یہی سی لیے دوستہ مخاری صاحبہ یہ جو میان آواز شریف کی اپنی جو ریلکٹنس ہے کہ وہ پنجاب حکومت سے زمانت کی درخواست کریں کیا یہی وجہ ہے کہ اب جو پٹیشن ہے یہ میان شباز شریف صاحب کے نام ہے جی یقیناً یہی وجہ ہے اور اس کے اوپر عدالت نے کہا کہ میان آواز شریف صاحب کے سائن کرا کے لائے تو بڑی مشکل سے ان سے جو ہیں وہ سائن کرائے گئے اس پٹیشن کے اوپر لیکن اس کے جو پٹیشنر ہیں وہ شباز شریف صاحب تھے دیکھئے پنجاب حکومت سے ہم جو ہے وہ کیوں کریں تو کس کے کہنے پر میان آواز شریف بلاخر دستخط کرنے پر مانے جی ظاہر ہے یہ فیملی کے بھی اور ظاہر ہے ان کی جو احباب ہیں ان کے کہنے پر جو ہے وہ صرف سائن کرنے کے لیے وہ آمادہ ہوئے چونکہ کوٹ کا حکم تھا ادروائز کسی بھی قسم کی کوئی ریلیف ان کو پنجاب حکومت سے نہیں چاہیے اور وہ اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ میان صاحب کی اگر یہ بیل ان کو بہت پہلے مل جاتی اور ان کے علاج کو پہ مزاک نہ اڑایا جاتا ان کی تضحیق بار بار نہ کی جاتی ان کے ان کے کھانے اور اس کے اوپر ان کے جیل کے اندر رہتے ہوئے بھی ان کے معاملات پہ اگر تضحیق نہ کی جاتی تو شاید یہ نہج اس نہج تک معاملات نہ ہوتا ہے اور وزیراعظم جو ہے وہ نیو یوپ جا کے سب سے امپورٹنٹ کام ان کا یہ ہوتا ہے پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہ میں جو ہے وہ نواز شریف کو دیکھ لوں گا اور میں اس کا ایسی طرح آ دوں گا اور کھانا بند کرا دوں گا اور وہ انہوں نے کیا یہ ہوا بھی ان کے آنے کے بعد اور انہوں نے اس پہ بھی کہا کہ مجھے کوئی طراز نہیں جو بھی یہ جیل کا کھانا دیں گے میں کھانے کے لیے تیار ہوں جب انسان کی ایک سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے نامبر اور جب آپ ہر چیز آپ دیکھئے جیل میں تھے وہ ان کو نیب لے جانے کی ضرورت کیا تھی ان کے اوپر جو انویسٹیگیشن ان سے کرنا چاہتے تھے یہ ایک سو کالڈ قسم کے کیس کے اندر اس کے اوپر وہ کر رہے تھے اور وہ انڈر کسٹیڈی تھے اس کے اوپر نیب میں ان کو لے کے جانا اور لے کے جانے کے بعد ان کے پلیٹلیٹس کی کمی جو ہے یہ ان کے بلڈ ٹیسٹ کے اندر آ رہی تھی ان کے پاس نیب کے پاس ریپورٹس موجود تھیں جو ان کے ڈاکٹرز چیک کر رہے تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے نہ فیملی کو بتایا اور نہ یہ بات کہیں باہر آئی وہ ڈاکٹر ادنان کا اللہ بھلا کرے اگر وہ نہ جاتے اور وہ جا کے یہ ریپورٹس جو ہیں وہ باہر لے کی نہیں آتے تو کبھی پتہ ہی نہ چلتا اور پتہ نہیں کیا ہو جاتا سو یہ اب وہ احساس جرم ہے جو چھپانے کی آدھی ہے دوری سی کوشش کر رہے ہیں وزیر اعظم ٹویٹ وہ کچھ اور کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آپ کو روزتے ہیں اصلاح صاحبہ کیونکہ اور جو عدالت جا کے وہ کرتے ہیں وہ بالکلی نرال ہوتا ہے جو آپ نے ابھی اپنا موقف اپنایا ہے عثمان ڈار صاحب میاں نواز شریف نہیں چاہتے بقول پاکستان حسنی نواز کے کہ ان کو زمانت ملے یا پنجاب حکومت سے رجوع کرے اگر میاں شباز شریف صاحب پنجاب حکومت سے توسیع کی درخواست ڈالیں تو کنسیڈر کریں گے غور کریں گے کیونکہ اس وقت اعتماد کی کمی ہے ان کے وکیل بھی کہہ رہے ہیں نواز لیگ بھی کہہ رہے ہیں ایک تو میں اس ماہ بہاری صاحبہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج لائیو پروگرام میں ہی پاکستانیوں کو بتا دی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب خود ہی اپنا علاج نہیں کروانا چاہتے وہ پٹیشن پہ سائن کرنے پہ رضا مند ہی نہیں تھے میں سادہ سا سوال بلکہ مسئولانہ سوال رکھتا ہوں آپ کے پروگرام میں سننے در آپ پھر آنڈ میں بولیے گا کائنڈلی میں سنتا رہا ہوں جب آپ بول رہی تھی جب ایک مریض یا چھوٹا سا بچہ بھی آپ دیکھتے ہیں زد کرتا ہے میں نے ہاؤسپیٹل نہیں جانا مجھے انجیکشن نہ لگایا جائے جب تک مریض ہاؤسپیٹل نہیں جائے گا اس کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے تو چلے اچھے آج انہوں نے کہہ دیا وہ تو خود ہی علاج نہیں کروانا چاہتے وہ خود ہی پٹیشن پہ سائن نہیں کر رہے تھے کیونکہ پچھلے دو ڈائی ماہ سے بلکہ جب سے وہ جیل میں ہمارے اوپر ڈالا جا رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر کیا فیصلہ دے سکتی تھی کہ سپریم کورٹ کے جو سابقہ فیصلہ تھا اس کی روشنی میں جس میں میاں صاحب کو چھے ہفتے کی سپریم کورٹ نے اجازت دی تھی میں پاکستانی قوم کو یاد کرانا چاہتا ہوں اور اس چھے ہفتے میں وہ ایک الگ بحث ہے کہ میاں نوائشی صاحب نے تب علاج نہیں کروایا تھا کلپس موجود ہیں ریکارڈ کا حصہ ہیں وہ پارٹی صدارت کرتے رہے مختلف اجلاس کی اور ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز کی اگر وہ شاید تب علاج کروا لیتے ان چھے ہفتوں میں تو شاید ان کی طبیعت اتنی نہ بگڑتی ایک تو میرا ان کو مشورہ ہے جو اب یہ آٹھ ہفتے آپ کا کہنا ہے کہ کچھ ہفتے کئی ماں ماں قبل کیونکہ میاں نوائش شریف نے ٹھیک طرح سے علاج نہیں کروایا تو اب یہ جو ایک آٹو امیون بیماری کہہ رہے ہیں جس کی وجہ معلوم نہیں ہوئی کہ ان کے پلیٹڈ کاؤنٹس کیوں بار بار بڑھنی رہے اس کو آٹو افیشلی مصنوعی طور پر اس کو سپورٹ کیا جا رہے اس وجہ سے وہ مزید ان کی وہ بیماری ہوئی ہے دیکھیں امبر ہمیں آپ کے پروگرام میں ہیلڈی ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے سیاست کرنے کی ضرورت نہیں میں یہ کوئی سٹیٹمارٹ پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ کریں گے سیاستی ہیلڈی ڈیبیٹ بھی ہو سکتی ہے نہیں دیکھیں لیکن ان کی سیت کی بات ہو رہی ہے نا لوجیکل ڈیبیٹ یہ ہے کہ جب چھ ہفتے دیئے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان نے تب میاں صاحب نے علاج نہیں کروایا سی بی سی تک نہیں ہوئی وہ اجلاس کی صدارت کرتے رہے آپ کے اصل سوال پہ آنے سے پہلے میں عزمہ بہاری صاحبہ کو اور پی ایم ایلین والوں کو مشورہ دوں گا کہ اب انہیں آٹھ ہفتے ملے ہیں دو ہفتے زیادہ ملے ہیں سپریم کورٹ سے اور ہم یہ امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میاں نوازشی صاحب کو صحت دے زندگی دے اور ان آٹھ ہفتوں کو وہ ضائع نہیں کریں گے کم از کم اپنے علاج کی طرف جائیں گے اب آپ کے سوال پہ آتا ہوں آپ نے کہا ہے جی کہ وہ پنجاب حکومت سے اگر رجوع کرتے ہیں دیکھیں پنجاب حکومت سے آٹھ ہفتے میں ایک تو ہم دعا گوئے ہیں کہ میاں صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت دے زندگی دے یہ تو درست ہو جائیں جب یہ ہم سے رجوع کریں گے جو بھی اس وقت جو ڈاکٹرز کا بورڈ بنایا گیا ہے ان کی صفاشات کی ریکمینڈیشن میں پنجاب حکومت فیصلہ کرے گی یہ ہو ہی نہیں سکتا پرائیم نیسٹر کبھی پیغام آ چکا ہے وازہ سی ایم صاحب کبھی آ چکا ہے کہ ہم ہر ستا پہنیا نوازشی صاحب کی صحت کے لیے جس ہسپٹل میں کہیں گے جیسا علاج کہیں گے کرانے کے لیے تیار ہیں it all depends on the medical board جو ان کے لیے بنایا گیا ہے کل تو body scan بھی ہونا یہ بھی ہمیں معلوم ہوئے جی میں جلدی سے عظمت صاحبہ response پہ میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں جی دیکھیں پہلے تو بہت میربانی کہ اسمان ڈار صاحب سمیت پی ٹی آئی کو یقین آ گیا کہ جو نوازشی صاحب ہیں بیمار ہیں پہلے تو ان کی یہ ابھی جو ہے نا وہ اپنی analysis جو یہ کرتے ہیں اس پہ حسی آتی ہے آپ نے اس پہ شرمندہ ہونا چاہیے آپ کو کہ آپ نے اس stage پہ لے آئے آپ ایک بزرگ آدمی کو کہ وہ آپ کے جو اگر آپ کو مل ہی گیا اختیار جیسے بھی مل گیا حکومت مل گئی آپ کے ذرف کا یہ عالم ہے کہ آپ ان کی تضحیق کرنے سے باز نہیں آتے رہے اور وہ stage پہ آگئے کہ انہوں نے کہا کہ میں مر جانا بہتر پسند کروں گا میں ان سے کسی قسم کی ریلیف نہیں مانگوں گا تو اس پہ آپ کو شرم آنی چاہیے خوش نہیں ہونا چاہیے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ جو ریکارڈ تھا نا جو آپ ہی کے پانچ بورڈ بنائے گئے پنجاب حکومت کی طرف سے ان بورڈ کی ریپورٹ آپ چھپاتے رہے آپ نے نہ فیملی کو بتائی نہ آپ اس کو باہر لے کیا ہے ان کے ریکارڈ کے مطابق میں بڑی کیٹیگوریکلی کہہ رہی ہوں پتہ نہیں ڈار صاحب کے پاس ریکارڈ ہے کہ نہیں میرے پاس موجود ہے جس کے اندر وہ ریکمنڈ کرتے رہے کہ ان کی کمپلیکیٹڈ میڈیکل ہسٹری ہے اور اس کو اس طرح سے اور آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ آج بھی ان کا ایک علاج شروع کیا جاتا ہے نہیں میں ایک سوال اور یہ کل تک ہم کیوں کریں گے یہ سب کچھ میاں نوازشی صاحب کے ساتھ وہ تو زیر حراست ہیں وہ کیا نقصان پچھا سکتے ہیں میں ان سے یہی کہتا ہوں خدارہ سیاست نہ کریں میاں صاحب کی بیماری پر آپ لو ہمیں کیسے پڑھ پڑھیں میاں صاحب میں سنوانا چاہتی ہوں مشیر اطلاع افیض آشک ایوان صاحب کہا تھا میں سنواتی ہوں پھر مزید آگے کو لے کر جاتے ہیں ایک صحت مند نوازشریف کو ہم اپنے سیاسی حریف کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں کمزور اور بیمار نوازشریف سے ہم سیاسی محاذ پر مقابلہ نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ تندرست ہوں اور سیاسی اکھاڑے میں آئیں اور ہم جمہوری لوگ ہیں ہم سیاسی اکھاڑے میں سیاسی حریف کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں زیر اعظم بار بار یہ کہایا چکے ہیں کہ سیاست صحت دونوں میں فرق کو واضح رکھا جائے اور کسی کی بھی بیماری جو ہے اس کی آڑ میں ہم اس کو کمزور کو کمزور کر کے نہیں گرانا چاہتے ہیں ساتھ ساتھ مشیر اطلاع نے ایک اور بات کی تھی بیمار سیاستدانوں کے حوالے سے احتساط عمل کے حوالے سے وہ بھی سنواتی ہوں ہم سب اپنے اس میں صحت مانتوانہ ہوتے ہیں جب ہم سیاسی اکھاڑے میں ہوتے ہیں اور ہم نوری نت بھی ہوتے ہیں مولا جات بھی ہوتے ہیں لیکن جو ہی ہم قانون کے دائرے میں آتے ہیں تو پھر ہمارے اندر کی ساری دردیں جو ہے وہ جاگ اٹھتی ہیں اور ہمیں قوم کا درد نہیں اپنا درد جو ہے وہ یاد رہتا ہے اور پھر ہم اپنے درد میں نے ڈال جو ہے ہاسپیٹلز میں پہنچ جاتے ہیں خالد صاحبہ فردوہ ساشی قوان صاحبہ کا یہ کہنا ہے کہ سیاسی حریف جب طاقت ہوتے ہیں تب ہی مقابلہ ہو سکتا ہے پھر انہیں کچھ ایسی بات بھی کی ایک تو مجھے آج تک پی ٹی آئی کی لوگوں کی نالوجک سمجھ آئی ہے ان کی بات چیز سمجھ آئی ہے سیاسی حریف ہوئی کوئی اکھاڑے میں نہیں اتارنا ہوتا ان کو ایک دوسرے کے ساتھ کوئی فیزیکل فائٹ نہیں کرنی ہوتی یہ ایک جنگ ہوتی ہے نظریوں کی اور نظریوں کے جنگ کے لیے چاہے وہ اسپتال میں ہو چاہے وہ جیل میں ہو وہ نظریے کی جنگ اسی طرح رہتی ہے یہ سمجھنا کہ شاید وہ جیل یا ہاسپیٹل میں ہے تو وہ کمزور پڑ گئے ہیں اور آپ کے ساتھ وہ نظریاتی جنگ ختم ہو گئی اور آپ جیت چکے ہیں میں لکھل اس سے بڑی بےہکوفی اور کوئی کوئی کر نہیں سکتا تو یہ جو آپ نے کلپ دکھائے اگر نہ بھی آپ دکھاتی ہیں تو اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ کوئی ایزی اس میں کوئی مطلب کی بات تو تھی نہیں جو ہمیں اس کو بار بار سنیں یہ اس قسم کی باتیں جو ہیں یہ شو کرتے ہیں کہ کیلسنس شو کرتے ہیں یہ ذہنی حالت شو کرتے ہیں اس وقت حکومت کی کہ وہ اس وقت جو بوکلارٹ کا شکار ہے جو ان کو اس وقت پریشانی ہے وہ اس کی غمازی کرتا ہے ان کی سب یہ باتیں جو یہ کر رہی ہیں اب اسی معاملے پر جب یہ میاں نواز شریف کی بیماری اور اس پر کافی بحث بھی چل رہی ہے بلاول پٹو زرداری صاحب نے بھی کہا کہ آصف علی زرداری کے حوالے سے وہ عدالت کے پاس ان کو جانے کی ضرورت نہیں ہے سوپرینٹنڈنٹ جو جیل مینیول ہے اس کے مطابق وہ بھی زمانت دے سکتے ہیں یا ان کو رہائی دے سکتے ہیں دیکھیں چونکہ یہ ایک میں نے آپ جیسے اب سے کہا نا نظریوں کی جنگ ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی نظریاتی طور پر کبھپ نہیں کیا کبھی کچھ سمجھوتا نہیں کیا کبھی کسی کے ساتھ بیٹھ کے کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں کی اور جو ہوگا اگر سختیاں ہوں گی پریجانیاں ہوں گی ہم اس کے عادی ہیں اور جس طرح کے بھی حالات ہوں گے ہم اس کا مقابلہ کریں گے لیکن اب پاکستان مسئلہ نواز نے عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹایا دیکھیں میاں صاحب کی حالت جو ہے اس وقت واقعی تشویش ٹاک تھی اور ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور ان کو سلامت رکھے تو اسی صورتحال میں نیشنلی ان کی ایک چوائس تھی پارٹی کی اپنی ان کا فیصلہ تھا تو اس کے اوپر تو میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گی کیونکہ وہ ایک دوسری پارٹی کا فیصلہ ہے ہماری پارٹی کا فیصلہ جب ہمارے اس پہ آئے گا تو that will depend کہ اس کو ہم کس طریقے سے آپ لے کے چاہے ٹھیک ہے نیمہ کشور صاحبہ بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا یہاں میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ ایک اور سوال پیدا ہو رہا ہے اب ازادی مارچ لہور پہنچ رہا ہے کیا مولانا فاظر رحمان میاں نواشری سے ملاقات یا رابطہ کر رہے ہیں یا کرنے کی کوشش کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ مولانا صاحب نے اسی وقت رابطہ کیا تھا جب وہ ہسپیٹل شفٹ ہوئے تھے تو بلاول صاحب سے بھی ان کی تفصیلی بات ہوئی تھی میاں صاحب سے بھی ان کی تفصیلی بات ہوئی تھی اور جہاں پہ آج بڑی کریڈٹ لے رہی ہے حکومت کہ ہم نے سیاست نہ کی جائے میاں صاحب کو ہم نے کوٹ کے فیصلے کے مطابق ہم اس کو مان رہے تو مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ گورنمنٹ کو اس وقت کیوں ہے خیال نہیں آئے ہم کوٹ میں کیوں گئے ہم ہر چیز پہ آج کوٹ کیوں جا رہے یہ تو گورنمنٹ کا کام تھا جو جنرل مینویل ہے اس کے مطابق پنجاب انتظامیاں وہ کر لیتی پھر کیا ضرورت تھی کہ ہم کوٹ میں جا رہے لیکن آج اگر آپ صرف آج کی کوٹ کی لسٹ دیکھیں تو اس کے جو فیصلے دیکھیں میں بار بار اس چیز کو دہر آ رہی ہوں یہ عدم اعتماد ہے عوام کا اور ادھاروں کا کہ ہر فیصلے پہ ہم کوٹ کی طرف دیکھ رہے جہاں تک میاں صاحب کی تعلق تھی اگر وہ لے لیتے تو آج ان کو ہم کریڈٹ دیتے کہ ایک سیاسی گورنمنٹ ہے ایک سیاسی جماعت ہے اور انہوں نے اپنے سیاسی حریف کو ایک بڑا جسٹر دکھا کے ان کو ریلیف دے دیا لیکن آج اس کا یہ کریڈٹ نہیں لے سکتے ان کو لینا چاہیے تک کیونکہ یہ کوئی احسان نہیں ہے جو یو این کا یہ چارٹر سکیل سیگنیٹری ہے پاکستان اور جو منڈیرہ لہا ہے ان کے مطابق یہ باؤن ہے کہ ان کو صحت کے فیصلیٹیز دے لیکن ایک چیز آج دیکھیں آج آپ لوگ بھی کورٹ میں گئے یوٹن لے لیا وہ تو ہمارے ڈیڈرز کی نشانی ہے اور شکر ہے کہ ہم ازدار لوگ ہیں یہاں بیٹھنے کے قابل ہیں ورنہ آپ کو ابھی یہ پینل بھی پیمرہ لے کے دے گا اور آپ بھی ہم سے سوال نہیں پوچھ سکتے آپ بھی ہمیں کہیں کہ آپ بات کرو آپ بات کرو آپ کوئی کمنٹ نہیں کر سکیں گے تو ہم اس پوزیکن میں پہنچیں یہ نوٹفیکیشن تو واپس لیے گیا تھا یہ آپ نے اچھا ذکر کیا تھا اسپانڈار صاحب اگر ہم نے ہم نے اگر کوٹ بنانے ہے نہیں نہیں ایک زرہ مجھے کمپلیٹ کرنے لی دوسرا ہم نے آج شہریت لینے کیلئے بھی کوٹ میں گئے اب ہمیں یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا کوٹ میں جا کے کہیں نہیں میں پاکستانی ہوں تب مجھے ورنہ اگر حافظ عمدللہ صاحب آج ایلین ہے تو مجھے نہیں پتا یہ اس کو کون سے ملک میں ورز کو ڈیپورٹ کریں گے کہ کنٹینر ہٹ آئے جائے اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا ہمیں وہ دے رہے ہیں کہ ہم مارچ کرنے آج ہے پھر کنٹینر کیوں لگا رہے ہیں پھر خندکیں کیوں کول رہے ہیں انہوں نے ہمیں تمہا دیا ہے لیٹر نیکٹ آنے کہ مولانا صاحب کو تریٹ ہے انہوں نے مولانا صاحب کی سیکیورٹی میں اس لیے روک رہی ہوں کیونکہ اس پر میرا خواہد ایک سوال ہے کیونکہ میں یہی کچھ معاملات ہیں اسمان ڈار صاحب کے پاس لے کر جانا جاتی ہوں میں ضرور بات کروں گی ان کی بات میں ایٹ کروں گی کہ وہ لیٹر بڑا دلچسپ ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ روکی طرف سے خطرہ ہے مولانا صاحب کو اور پچھلی ہی سٹیٹمنٹس میں وہ ان کی حکومتی نمائندے سارے کسی نہ کسی طریقے سے مولانا کو کنٹ کرتے ہیں کہ وہ انڈیا کے لئے کام کر رہے ہیں یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے اس پہ آپ پھر سے سوال ہوگا اسمان ڈار صاحب سنی جا مولی فضر آمان جو اس وقت ایک ایسے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے کہ جو ایجنڈا موجی کو اس وقت سپورٹ دے رہا ہے اور انشاءاللہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں یہ کس ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے اور وہ ثبوت ہم پیش کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ اسے سزا ہوگی کوئی آپ کے پاس ایجنڈا نہیں ہے ایجنڈا ہے تو انڈین راک ایجنڈا ہے مولانا فضل رحمان کا لانگ مارک انڈین راک ایجنڈا ہے انڈین راک کے ہاتھوں میں کھیلنے والا کٹ پتلی میڈیا ہے انڈیا کا وہ پچھلے دس دن سے مولانا فضل رحمان صاحب کو ہیرو بنا کے پیش کر رہا ہے مولانا فضل رحمان جو اس کا مین مقصد تھا اس میں تو وہ کامیاب ہو گیا ہے اس کا مین مقصد یہ تھا کہ کشمیر کے ایشو کو پیچھے دکھل دیا جائے آج آپ دیکھیں کشمیر ایشو پیچھے چل گیا کوئی یاد ہی نہیں کر رہا ہے تو یہ اس میں تو وہ کامیاب ہو گیا اور یہ کام موڈی بھی کرنا چاہتا تھا بھارت بھی کرنا چاہتے تھے نہیں کر سکے آپ کے مولانا فضل رحمان نے وہ کر کے دے دیا ان کے تعلقات بورڈر پار قوتوں سے تو ہیں پرانے تعلقات ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے فائدہ تو بورڈر پار قوتوں کو ہوا ہے اس مارچ کہ جو افغان انٹیلیجنس ایجنسی ہے جو بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی ہے یعنی کہ رو اور انڈی ایس وہ ہو سکتا ہے ممکنا طور پر حملہ کریں مولانا فضل رحمان تو یہ تو ایک تضاد نظر آتا ہے تیرے تھریٹس کی تو ہمیشہ جب بھی کوئی مارچ ہوتا ہے جب ہمارا بھی اپنی ہیرو کو اپنی مارچ تھا تو تھریٹس تو آتے ہی ہیں تو ہمارا تو کام ہے بطور حکومت ذمہ داری پوری کرنا لیکن نمبر مجھے آپ سے ایک تھوڑا سا گل آیا اور میں لائیو پروگرام میں کرنا چاہتا ہوں آپ نائن صافی کرتی ہیں اس لیے کہ تین توپوں کے رخ میری طرف اور آپ مجھے بیلنس ٹائم دینا جائے آپ مجھے بیلنس ٹائم دینا ان کو ففٹی پرسنٹ دیں تینوں کو ففٹی پرسنٹ مجھے دیں تاکہ میں ریبٹل کروں مجھے آپ کم ٹائم دے رہی ہیں اور یہ تینوں اپنی بات کر رہی ہیں شروع کوشش ہوتی ہے بڑی لمبی چارج شیٹ انہوں نے ڈال دی ہے دیکھیں جی ایک تو انگ سے تجازت کو لے گے یہ سنجیدہ تجازت ہے اور اس کے باوجود مولانا صاحب جو انڈیئر اجنڈا پر کام کر رہے ہیں اس کے باوجود اپنی ہیرو پر حملہ کر رہے ہیں اس لیے آپ نے جو سٹیٹمنٹس دکھائیں میرا حال ہے یہ دکھانے کے بعد اس تضاد کو میں سمجھ لی کی کوشش کر رہا ہوں میں آپ سے وضاحت جا رہی ہوں دیکھیں وضاحت تو موجود ہے جب یہ جس طرح کہہ رہے ہیں ہم اتنی بڑی تدار میں لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں اور یہ ساری سچویشن سوٹ کرتی ہے ایسے لوگ جو انارکی پھلانا چاہتے ہیں جو آپ کے کہتے ہیں ملک کو دی سٹیبل آئیز کرنا چاہتے ہیں اسی سچویشن میں یہ تو فضل ایمان صاحب نے تیہ کرنا ہے یہ جو بھی حکومت نے تھرٹ الیٹ کا بتایا کہ کس طرح کے تھرٹس آ رہے ہیں دیکھیں میں اصل جو یہ بار بار دو تین چیزوں کا ذکر کر دیا دیکھیں جو تو کرنا تھا فضل ایمان صاحب نے وہ کر دیا دو ماہ میں پوری قوم کے سامنے ہیں میڈیا کی آنکھ نے بھی دکھایا کس طرح سے حکومت نے حسوس پرائم منسٹر نے ایک نیریٹر بیلد کیا پوری دنیا میں عزمان نار صاحب یہاں میں ایک سوال پوچھوں گی کہ ایک ماہ میں جب میڈیا کی توجہ کشمیر پہ تھی آپ کے کہنے پر آپ کے بقول کیا کشمیر میں حالات بہتر ہوئے دیکھیں ایک سٹریٹیجی ہے دیکھیں یہ سٹریٹیجی تھی نا گورنمنٹ کی آج سے پہلے مجھے دکھائیں پچھلے دس پندرہ سال میں کشمیر کو وہ پذیرائی ملی ہو پاکستانی میڈیا کی ہمیں کشوز کو لے کے اوپر جا رہے تھے دیکھیں یہ ایک کنٹینیو سٹرگل تھی نا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دو دن میں آپ سوچیں کہ وہ کشمیر چھوٹے ہیں یہ یومی سے ابھی منعیا گیا اس پر بار بار وزیراعظم بھی بات کرتے ہیں یہ بھی ساتھ ساتھ میڈیا میں بھی چلتا ہے انتشار نظر آ رہا ہوگا ایک چیز نظر آ رہی ہوگی کہ ڈی سٹیبلائزیشن کی طرف ہم خود جا رہے ہیں تو یہ کیا پیغام ہم دنیا کو دے رہے ہیں ایک طرف ہم کشمیر کی ازادی کی بات کر رہے ہیں اسی طرف خود فضل ایمان صاحب آکے اسلام آباد میں جس طرح یہ ایک اتجاج کی سیچویشن بنا رہے ہیں لیکن ہیر وہ آپ نے اچھا کیا کلپ سنا دی اس میں ہی انہوں نے واضح پیغام دے دی ہے دو تین چیزیں میں آپ کے پروگرام میں کہہ کے جانا چاہتا ہوں ایک تو میں یہی امید کرتا ہوں کہ جو ریلیف مل گیا ہے اور اب آپ کو میں کھلا موقع دوں گی کیونکہ مجھے لینی ہے بریک بریک کے بعد آپ ہی سے شروع کریں پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید میں نے اسمان ڈار صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ ان کو تھوڑا سا موقع دوں گی عدالتوں کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے تمام جو دیگر مہمانوں کا کہنا ہے کہ عدالتوں کا رجوع کرنا پڑ رہا ہے ایسے فیصلے آتے ہیں چلے امبر جیسے بھی فیصلے آ رہے ہوں لیکن کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ آج انہیں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی عدالتوں سے جو بھی فیصلے آ رہے ہیں وہ ازادانہ محول میں آ رہے ہیں اور میں یہی امید کرتا ہوں آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے جو فیصلے ہوئے تھے وہ ازاد محول میں نہیں ہوئے تھے اسی بات پہ آ رہا ہوں میں یہی کہنے لگا تھا کہ جب فیصلے ان کے حلاف آتے ہیں تب پھر یہ ایک تاثر دیتے ہیں کہ عدالتوں سے بھی فیصلے کروائے جا رہے ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ فیصلہ حق میں آئے تو سب معاملہ ٹھیک ہیں فیصلہ خلاف آجد میں بریک پہ جانے سے پہلے دو باتیں کر کے جانا جاتا ہوں ایک تو عزمہ بحری صاحبہ بھی موجود ہیں یہاں اپنی جماعت کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں میں یہی امید کرتا ہوں کم از کم اگلے آٹھ ہفتے ہم میاں صاحب کی بیماری کو لے کر ماضی میں نہیں جائیں گے کہ یہ کر دیا انہوں نے ہمارے ساتھ وہ کر دیا اس وقت ایک لمبی بحث ہے پھر اور یہی دعا گوائیں کہ اللہ تعالی نے صحت و دروسی دعا فرمائے اور آٹھ ہفتوں میں وہ اپنا علاج کروائیں گے اور آپ کے پروگرام میں کمٹمنٹ دے کے جا رہا ہوں کہ اگر خدا نہ آستہ میاں صاحب کے آٹھ ہفتوں میں تو بھی یہ ٹھیک نہیں ہوتی اور جو بھی ان کا میڈیکل بورڈ ریکمینڈیشنز فارشات دے گا پنیاب حکومت کو پنیاب حکومت اس کی روشنی میں مکمل تاون کرے گی ایک بات دوسرا یہاں جے یو آئی والے بیٹھے ہیں ان کو بھی ہم نے تاون کیا ہے پورا جو یہ آ رہے ہیں اتجاج کرنے اور مارچ کے لیے ایون ہماری ڈسٹرک ایمینسٹریشن بلڈوزر لے کر وہ جگہ کو پچھ کو جو ہے سیدھا کر رہی ہے آئیں بیٹنگ کریں پورا کوئی ایسے نہیں کرتا جس رہا ہماری حکومت ان کے ساتھ تعامل کر رہی ہے یہ بھی تسلیمیں اب رہیں اب یہ بھی نہ لیفٹ رائٹ جائیں ہمارے ساتھ ایسا کر رہے ہیں یہ بھی اپنے تجاج پر فوکس کریں انہوں نے کیا سپیچیز کرنی ہے کہاں یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت نے ان کے ساتھ ضیعتی کی ہے یہ دونوں جو برننگ ایشیوز تھے اب ان کے کوٹ میں ہیں اور میں یہی ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ یہ بجائے کے ایک ایسی کنٹروورسی کرنے کے جی ایک گین جی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جہاں تک مینواز شریف کی زمانت کا معاملہ ہے مجھے امبر بات کرنے اب یہ دونوں چیزوں میں امبر بول ان کے کوٹ میں ہیں دونوں چیزیں جو انہیں کہیں ہیں اگر آپ مجھے موقع دیں گی تو میں آپ اس پر ان کر دوں گی کیسے بول ان کے کوٹ میں ٹھیک ہے حضرت صاحبہ آپ کی طرف پہ آتی ہے ٹھیک ہے آپ کو یہ میں روکتی ہوں یہاں روکتی ہوں کہ دونوں جواب دینا چاہ رہی ہیں ٹھیک ہے عثمان صاحبہ دیکھیں پہلی تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو مشورہ مفت مارٹنے کی بجائے عثمان ڈار صاحب جو ہے نا وہ اپنے اوپر فوکس کریں پورا پاکستان ان کے خلاف اتجاج پر نکلا ہوا ہے جو لیڈی ٹیچرز کا ساتھ ہوا جو دو دن ان کو اڈیالا جیل میں رکھا گیا پانچ چھوٹے بچے وہ بھی پورے پاکستان نے دیکھا آج پورے ملک میں شیٹر ڈاؤن تھا اور تاجروں نے ایک یونینیمس شیٹر ڈاؤن کیا ہے جسے کتنے عرب روپے کا نقصان ہوا ہے پاکستان کو ان کے اوپر اعتماد تو کو کرنے کے تیار نہیں ہے ہمیں مشورے دیے جا رہے ہیں آپ وہ مشورے مفت دینے والی خالہ کی بجائے جو ہے وہ اپنے معاملات پر توجہ دیں ہمیں کیا کرنا ہے یہ ہم دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھئے میاں صاحب کی صحت کے اوپر تو یقینا اب جب ان کی سٹیج حالت یہاں پر آ گئی ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا ان کو پروبلم کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے اس کی وجوہات بھی ہمیں جاننی ہے یہ اس طرح نہیں جانے دیں گے آپ کو وہ میاں نواز شریف ہیں جو جو ایک تین دفعہ پرائم نسٹر رہے ہیں اور وہ بقول ان کے شیخ رشید صاحب کے اور بگیڈی رجاز صاحب کے کہ وہ ٹکراؤ کی وجہ سے جو ہے وہ آج جیل میں ہے تو وہ اس کا وہ کیوں ان کے ساتھ یہ سب ہوا ان کی رپورٹیں کیوں چھپائی گئیں اور کیسے ان کی غفلت کی گئی یہ ہم جانے نہیں دیں گے یہ بات اتنی آسانی سے انڈر دک کاپٹ نہیں جائے گی پہلی بات دوسری بات یہ ہے امبر مجھے ایک ضروری بات کرنی ہے مجھے ایک ضروری بات کرنی ہے اس حوالے سے یہ جو فیصلوں کا بڑا اترام کرتے ہیں میربانی کریں ذرا یہ جو ڈیل 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 کی باتیں کرتے ہیں امران خان صاحب اہنا رونی دوں گا ڈیل نہیں ہوگی آپ سے اسلامباد ہائی کورٹ پوچھتی رہی اور وہ پوچھ رہی ہے کہ بتائے کہاں ہو رہی ہے ڈیل کون کر رہے ہیں پھر ڈیل کے اندر عدلیہ بھی شامل ہوگی اور آپ اس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے آپ الیکشن کمیشن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں وہ بھی اس ملک کا ایک ادارہ ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے باقی داروں کے اندر آپ نے کہا تھا پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ خسارے میں جا رہے ہیں اس وقت جو ہیں ادارے اور یہ کشمیر پہ وہ کہہ رہے ہیں بڑی پذیرائی ہو رہی ہے آپ کو خدا کا خوف نہیں آتا کشمیر کو گواہ کے ہمارے سے کشمیر علیدہ کر کے آپ پذیرائی کونسی پذیرائی کی بات کر رہے ہیں اس وقت صاحبہ نے اس وقت جواب دیتے ہیں مجھے اس وقت جواب دیتے ہیں میری باری یہ آپ میں آگے بڑھنا کر رہے ہیں اس وقت دیکھیں آپ لوگوں کی تاریخ بڑی پڑی ہے کہ حکومت وقت کے ساتھ آپ کی لیگرشپ بھی کرتی رہی ہے اگر آپ کی تاریخ بڑی ہے مجھے اس وقت مجھے اس وقت مجھے اس وقت مجھے اس وقت یا نواز شریف کے کوٹ میں ہے یا جے یو آئی کے یا اپوزیشن کے کوٹ میں ہے بات یہ ہے کہ وہ دونوں جگہ جو ریلیف ملی ہے وہ حکومت میں نہیں دی ہے مارش کی ازادی بھی عدالت نے دی ہے اور انبیاء صاحب کو جو ریلیف دی گئی ہے وہ بھی عدالت کے تھروں ملی ہے تو ان کا تو ویسے بھی اس میں کوئی لینا دینا نہیں تھا یہ خامہ خام میں اس میں فٹ ہونا چاہ رہے ہیں جو ان کا وہاں کوئی رو لی نہیں تھا پھر میرے بھائی نے بات کی کشمیر کی بات یہ ہے کہ کشمیر کا ایشو پندرہ سال سے یا بیس سال سے اگر اجاگر نہیں ہوا تھا تو ابھی جو اجاگر ہوا ان میں بھی ان کا کوئی رول نہیں تھا یہ جو ہے نا خامہ خام کو ایکسٹرا والا رول ہر چیز میں لینا چاہتے ہیں اگر مودی صاحب وہ ایکشن نہ کرتے جو انہوں نے کیا ہے تو یہ کشمیر کا مسئلہ بھی اسی طرح چل رہا تھا اسی طرح چلتا رہتا لیکن یہ جو ہے نا خامہ خام پرایا کریڈٹ جو ہوتا ہے نا ان کو لینے کا اتنا شوک ہوتا ہے مجھے یہ بتائیں کہ آج تک دیکھیں میری بات سنیں میں بلکل سفارت کاری میں آپ نے کیا تیر مار لی ہیں مجھے یہ بتا دیں آگر ٹھیک ہے پاکستان کے اندر انریسٹ ہے پاکستان کے اندر نیریٹیو بل نہیں ہو رہا بکولیں ان کے تو پھر ان کو کس نے روکا ہے انٹرنیشنلی نیریٹیو بل کریں بلڈ کریں اس میں کونسی قطفن لگ رہی ہے ان کے اوپر ادھر کونسا جلسل ہو رہا ہے ادھر کونسا جلوس ہو رہا ہے پاکستان میں ان کو دو مور کا جاتا تھا دو مور دو مور اور یہ دو مور کرتے تھے ہاں تو دو مور کرنا چاہتے ہیں آپ کو کروا رہے ہیں آپ کو سالسی کے لیے کہہ رہے ہیں کب کس نے کہا ہے آپ کو کس نے سالسی بنایا ہے یہ سٹیچر چینج ہو گیا ہے یہ سٹیچر آپ کے ملکہ آپ کے زیادہ چھوٹا سا سوال ہے ایک بہت بڑا کانفرنس ہو رہا ہے سعودی عرب میں جس کو دیووس آف دی ڈیزرٹ جس کو کہا چاہتا ہے ایسی لگو مجھے تو نہیں حیر پتا وہ کیوں نہیں گئے اگر مجھے انفرمیشن بلایا نہیں بھئی نہیں بلایا بھئی مجھے بتایا نہیں کیوں انہوں نے کوئی کرپشن کی ہے جن کو بلا کر سپیچ نہیں تھی مجھے بولنا پڑے گا آپ کو ہر چیز کو نیگٹیو لیتے ہیں تو اس لیے آپ وہ ساس بہو والی نہ کریں اس پروگرام میں ساس بہو والا کامو مجھے دیتے ہیں آپ کچھ معلومات حاصل کرنی کی کوشش کرتے ہیں نایمہ کشور صاحبہ کل جب مولانا صاحب اسلام آباد کی طرف آئیں گے کیا جی ٹی روڈ سے آئیں گے بلکل یہ تو پہلے دن سے ہے کہ ہم نے تمام جو کیفی پی سے آئے گے ہم وہ بھی جی ٹی روڈ سے آئے گے بلوجستان سے بھی نکل چکے ہیں اب وہ ملتان میں ان کو جوئن کرنے والے ہیں اور جو قریب کے علاقوں ہیں وہ بھی جی ٹی روڈ سے آئے گے کیونکہ وہاں رہی سٹریٹیجی ہے ادھر سہولیات وغیرہ کی وہ ہوگی میرے بھائی نے عرض کیا کہ ہم سالسی کر رہے ہیں عادل خبیر کا بیان ہے ریکارڈ پہ ہے پوچھ لے انہوں نے کہا ہم نے کسی سے سالسی کا نہیں کہا سعودی عرب کا ان کا دوستی ہے ان کے ساتھ اتنی جو جو ڈرائونگ بنیا ہوا تھا شوپر اور ان کو گاڑی چلا رہا تھا تو کم از کم کشمیر پہ آج کل اوائی سی کی چیئرمنشپ سعودی عرب کے پاس ہے کشمیر پہ کم از کم آج کم اوائی سی کا اجلاسی بلا لیتے صفارتکاری اس نے نکیہ کہ کل ان کے جو کشمیر افیر کے منسٹرز ہیں اس کا بیان دیکھ لیں انہوں نے کہا ایک میزہ الہم نے کشوب انڈیا کو داغنا ہے اور ایک ان ممالک کو داغنا ہے جو کشمیر انڈیا کو سپورٹ کرتے یعنی کہ تو ترکی اور ملیشی اور چین کے لابا انہوں نے ان سے پوچھا گیا ان سے پوچھا گیا میں میں اسے روکتی ہوں کیونکہ اس وقت جو اس وقت حقوقت کی مذاکراتی کمیٹی کے رکن ہے شفقت محمود صاحب وفاق کی وطالیم بھی ہے بہت بہت شکریہ شفقت محمود صاحب ہمیں وقت دینے کا شفقت محمود صاحب اس وقت مذاکراتی کمیٹی کس کس سٹیج پر ہے کیونکہ مولانا صاحب اسلامباد کی طرف بھی آ رہے ہیں کیا مولانا صاحب سے مزید باتشیت کے لئے رابطہ ہوا یا کوشش ہو رہی ہے مولانا صاحب جو اسلامباد آ رہے ہیں وہ ہمارے جو مذاکرات تھی ان کی کامیابی کے بعد تشریف لارہے ہیں اور جس میں دنیادی طور پر یہ تیعن کرنا تھا کہ وہ کہاں تشریف لائیں گے اور وہ فیصلہ ہو گیا کہ وہ ایس نائن ایک جگہ ہے تو اتوار بزار وہاں تشریف لائیں گے اور وہاں جلسہ کریں گے اور اس کے بعد محمد صاحبے جائیں گے تو یہ مویدہ ہوا ہے اس کے مطابق ہی ٹھیک ہے اور شاکر صاحب اس مذاکراتی جو جو کچھ فیصلے ہوئے تھے اس مذاکراتی کمیٹی کے ذریعے کیا یہ بھی فیصلہ تھا کہ دھرنا ہوگا یا نہیں ہوگا ایکچلی دھرنے کی بات تو بالکل نہیں کی گئی انہوں نے ہمیں جو تاثر ملا تھا وہ یہ تھا کہ ایک یا دو دن یہاں پہ رہے گے اور جلسہ کریں گے تو ہم نے کہا بلکل پڑے شاک سے جلسہ کریں صرف جگہ کا کافی ہماری خواہش تھی کہ پریٹ گراؤنڈ میں کریں ان کی خواہش تھی کہ ڈی چاک میں کریں اور پھر اس کے بعد جو آپ سمجھیں ایک لحاظ سے کمپرمائز سڈیوکشن یہ تھا کہ وہ پشاور موڈ پہ کریں گے ٹھیک ہے اب جیو آئی فے کا کہنا ہے کہ یہ جو مقامی انتظامیہ کے ساتھ سٹیم پیپر پہ معایدہ تیپ آیا ہے یہ بائنڈنگ نہیں ہے مذاکرات کا حصہ نہیں ہے اس حوالے سے میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ محدود رہیں گے صرف پشاور موڈ تک لیکن جو ہمارے ساتھ انہوں نے یہ جو معایدہ اسلامباد کی انتظامیہ کے ساتھ ہے یہ اس ان مذاکرات کا نتیجہ ہے جو ہمارے ساتھ ہوئیں ریبر کمیٹی کی اور اس میں اکرم درانی صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے اور اس کے علاوہ ساری جماعتیں مسلم لیگ نون کے دو رینم آتے اپنا احسن اکبال صاحب تھے اور عیال صادق تھے پیونز پارٹی کے تھے اسے ساری جماعتیں لیکن شفقت صاحب وہ حافظ حسین احمد صاحب نے میر پروگرام پہ کل واضح طور پر کہا تھا کہ جو انتظامیہ کے ساتھ یہ جو معاہدہ ہے یہ صرف جو جی ایو آئی فے کی اسلام آباد کی تنظیم ہے اس کے ساتھ ہوا اس کا یہ نہیں مطلب جو ملتان سے آرہے ہیں جو بلوچستان سے آرہے ہیں جو خیبر پختون سے آرہے ہیں وہ باؤنڈ ہے اس اس معاہدے کے تحت دیکھیں ہمارا تو جو دیسگنیٹڈ پرسن تھے وہ تھے اکرم دورانی جو کہ ریور کمیٹی کے ہیڈ ہے اور جن سے ہم نے مذاکرات کی اس کے بعد جی ایو آئی ایف میں بہت سارے ممبران ہیں بہت سارے مختلف لوگ باتیں کر رہے ہیں ہم انس کو ہمارے لئے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے ہمارے لئے امپورٹنٹ وہ بات ہے جو کہ کمیٹی کے سربراہ جو ہے وہ کریں رابر کرمیٹی جو ہے وہ کریں انہوں نے ہمارے سے بڑا کلیر معایدہ کیا جو کہ جس کی بنیاد پر یہ اگریمنٹ سائن ہوئی اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو اگریمنٹ ہوئی ہے اس کی پاسداری کریں گے ٹھیک ہے اور اگر شفقت صاحب اگر ایسا ہوا کہ اس معایدے کی خلاف فرضی ہوئی یعنی کہ پشاور مورڈیا ایج نائن تک محدود نہیں رہے تو طاقت کا استعمال ہو سکتا ہے دیکھیں یہ مفروضہ جب میں نے سیاست جوائن کی تو مجھے پہلا سبق یہ دیا گیا تھا کہ مفروضہ کے سوالات جو ہے ان کا جواب نہیں دیا کرتے تو یہ تو مفروضہ ہے کہ اگر یہ ہو گیا تو اگر وہ ہو گیا تو اگر تو بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ وہ اپنی پاسداری کریں گے کیونکہ جو مذاکراتی کمیٹی ہے اور رہبر کمیٹی ہے جو معایدہ تیپ آیا اس کے حوالے سے اب میں دوہزار چودہ کے دھرنے کی یاد دلانا چاہتی ہوں اس کے اس وقت کے وزیر داخلہ چودہی نصار صاحب نے کیا کہا تھا اور اس کے بعد اب پریویز خٹک صاحب کیا سنیے شفقت صاحب میں جواب چاہوں گی اس لئے کیونکہ ایسا ہی یہاں بھی نظر آرہا ہے کہ ایک معاہدہ ہے تحریری بھی ہو سکتا ہے لیکن کوئی گیارنٹی کوئی زمانت نہیں ہے کہ معاملات بگڑ نہ جائیں تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو آئی ایف جو ہے یا جو باقی جماعتیں ہیں وہ معاہدے کی خلاف ورزی کریں گے یہ کہہ رہی ہیں آپ اگر پاکستان تحریق انصاف بقول چودہی نصار کے میں یہ نہیں کہہ رہی ہیں بقول چودہی نصار کے ایک زمانہ دی تھی کہ آگے نہیں بڑھیں گے ریڈ زور میں داخل نہیں ہوں گے اس کی خلاف ورزی ہوئی تو پھر ہو سکتا ہے ممکن ہو سکتا ہے جی ایو آئی فے بھی کہے دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا چودہی نصار نے کیا بات کی اور کیا نہیں کی اور مجھے تو کوئی میرے پاس تو کوئی شواہد نہیں ہے کہ چودہی نصار جو بات کر رہے تھے وہ کو صحیح بات ہے لیکن اتنی آپ کا کیوں خیال ہے کہ یہ جی ایو آئی ایف جو ہے مائدے کی اسلاح فرزی کرے گی ٹھیک ہے شفقت صاحب یہ جو انگیجمنٹ ہے مذاکرارتی کمیٹی جاری رکھے گی اور کچھ اطلاعات اور خبریں میں آپ سے تصدیق یا تصحیح چاہتی ہوں کہ اگر ہے درست ہے یا نہیں کہ سعودی عرب کے ذریعے بھی ابھی بھی کوشش ہو رہی ہے مولانا صاحب کو رکنے کی نہیں ہمارا کوئی ایسا رابطہ کسی دارونی ملک کسی کے ساتھ نہیں ہے اور ہم نے تو جو معاہدہ کی ہے ہم تو معاہدے کی پاسداری کرنے والے لوگ ہیں اور یہ تو ریٹن معاہدہ تھا تو ریٹن اس کے بعد جو چیز تحریر میں آگئی ہے تو پھر اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ اس پہ عمل نہیں ہوگا تو اس لیے ہم تو اس پہ قائم ہیں اور اس کے علاوہ ہمیں بڑے شوق سے آئے ہم جو بھی دو میں ہم نے کوئی راستہ نہیں رکھا ہوں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ شفقت محمود صاحب ہمیں بکا اس کا جواب ہم لیں گے نعیمہ کشور صاحبہ سے بریک کے بعد موسیقی پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید نعیمہ کشور صاحبہ شفقت محمود صاحب کی گفت کو آپ نے سنی کیونکہ اب بات ہو رہی ہے کہ کیا کیا مارچ کہاں ہوگا معایدہ کیا کہتا ہے کون خلاف فرضی کرتا ہے چودی نصار صاحب نے غلطی سے ایس ای میس پہ انحظار کیا تھا اور پھر کیا ہوا دیکھیں ان کا جو ہمارے ساتھ بات چیت ہوئی ہے ہم نے انتظامیہ کو درخواست دیتے ہیں جو طریقہ کار ہے اور ہمارا انتظامیہ کے ساتھ معادہ ہوا ہے جو ہوتا ہے اور ہم نے کوٹ کے ڈیسیجن کو آنر کیا ہے کیونکہ ان کا تاکہ ریڈ زون میں نہیں ہوں گے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کیونکہ ہماری جماعت قانون اور آئین کی پاسداری کرتی ہے تو ہم نے اس کو مانا ہے اس میں کیا ہے کہ ہم نے آئین اور قانون کے مطابق رہنا ہے کوئی الیگل کام نہیں کرنا کوئی غلط نعرے نہیں لگانے غلط تقریریں نہیں کرنے یہی چیزیں ہیں اور اس کو ہم مان رہے ہیں ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں لیکن اسی قائدے مادے کے تحت اس میں لکھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم کنٹینر ہٹائیں گے نہیں ہٹائے ہم نے کورٹ کے ذریعے ہٹائے انہوں نے کہا ہے اس میں لکھا تھا کہ انصار الاسلام سے ہم پابندی ہٹائیں گے نہیں ہٹائے انشاءاللہ ہم کورٹ سے ہٹا دیں گے آج کی ابھی دو تین گھنٹے پہلے ان کا میں دیکھ رہی تھی انہوں نے ون فورٹی فور کہتے ہیں ڈرون پہ پابندی لگا لی جبکہ دوزار چودہ میں بھی ون فورٹی فور نافذ تھا اور یہ ڈریڈ زون میں تھے جہاں پہ سنسٹو امیارہ تھے پارلیمنٹ لاجز میں ہم بیٹے تھے اور ڈرون اڑ رہے تھے دن رات اڑ رہے تھے ادھر صدر ہاؤس ہے پارلیمنٹ ہاؤس ہے سپریم کورٹ ہے لیکن ادھر ڈرون پہ پابندی نہیں تھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ انتظامی معاملات پہ ہی معایدہ ہوا ہے کیا مزید مذاکرات دروازہ کھلا ہے میڈیا پہ انہوں نے ہمیں پابندی لگا دی ڈرون پہ ابھی یہ پابندی لگا رہے ہیں مذاکرات تو ظاہر ہے جو ہم آ رہے ہیں تو انتظامیہ کے ساتھ ہماری چیزیں چلتے ہیں مذاکراتی کمیٹی نہیں 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 انتظامیہ کے ساتھ ہوں گے اور دیکھیں میں نے اس وقت کہا تھا اس مذاکراتی کمیٹی میں ڈی سی بھی بیٹا تھا اور جو ہمارے مطالبات ہیں چار وہ اس کمیٹی کا امنڈیٹی نہیں ہے کیا آپ اس سے مان سکتے ہیں وہ ٹھیک ہے اس وقت سائیبہ میں بس وقت بہت بہت بڑا رہے گئے تو میرے خیال میں پہلے ان کو بھی اس پر عمل درامت کرنا چاہیے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بلیٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے مجھے تو بات کر رہے ہیں مجھے تو بات کر رہے ہیں جی بلکل اس وقت سائیبہ مجھے بات کرنے دیں گے جی میری گزارش یہ ہے کہ جو خود ساری زندگی لیگل کام کرتے رہے ہیں آج وہ لوگوں سے لیگل کام کرانا چاہتے ہیں ریڈ زون جو ہے وہ ان کی دفعہ جو ہے اس میں گھسنا بڑا آسان کام تھا اور جو معاہدے کی پاسداری نہ کرنا ان کے لیے بڑا آسان کام تھا تو دھرنا دینا جو ہے آج برا ہے کل بہت اچھی بات تھی تو یہ اللہ تعالی جو ہے نا وہ رنگ دکھاتے ہیں آپ نے سو یہ جو خود ساری زندگی کرتے رہے ہیں اس کے اوپر یہ کسی سے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں رکھتے کہ یہ اس کے اوپر بات کر سکے اور کل عمران خان جو رتیفہ سنا رہے تھے وہ سنا ہے آپ نے کبھی مارچ کے ذریعے ستیفہ مانگا جائے تو عمران خان صاحب سے کوئی بندہ پوچھے کہ آپ بھی گندم کی کٹائی کرنے تو نہیں آئے تھے نا آپ یہاں پر چار حلکوں کا ایک جو ہے وہ پپٹ لے کے یہاں تک پہنچ گئے تھے اور ریڈ زون میں گھس بھی گئے تھے اور پارلیمنٹ پر حملے بھی کر لیے تھے پی ٹی وی بھی جو ہے وہ کی نشریات بھی بند کر لی تھی اور آج جو ہے آپ لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں جو بویا ہوتا ہے وہ کاٹنا پڑا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس بار صاحب ہمیں پس کوئی وقت ختم ہو گیا ہے بہت بہت شکریہ اب تا اپنے قیمتی وقت مانڈار صاحب روبینا خالد صاحب اور نئیما کشور صاحب ضرور ہمیں فیڈبیک دیجئے گا ہمارے فیس بک پیج اور ٹوٹر ہینل پہ اب ہوں گی کل ملان پہ خدافر